ایمکویم پاکستان نے ابھی دوروں سے پہلے باغے جنہ میں شبیر قائم خانی صاحب جلسہ کیا اس میں اچھے خاصہ ایک آپ نے کراؤڈ جمع کیا اگر تو پبلک میں آپ کی سپورٹ رہا جس طرح آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا جلسہ تھا اور کامیاب جلسہ تھا بھی بلا شبہ تو پھر دوسری سیاسی جمعاتوں سے الیکشن سے پہلی آپ کو ہاتھ ملانے کی سیٹ ایجسمنٹس کی کیوں ضرورت پڑھ رہی ہے آج ہی مصطفیٰ کمال صاحب کا بیان سامنے ہے کہ اینے دو سو بیالیس آپ لوگ شہباز شریف کو دے رہے تھے انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا تو پھر کیوں وہ اس طرح کی ایجسمنٹس کر رہے ہیں جہاں پر خود آپ اپنے آپ کو سٹرونگ سمجھتے ہیں اور آپ کا سٹرونگ ہولڈ ہے بسم این ارکانی دیکھیں جی آپ نے کہا کہ پرسوں جو جلسہ کیا اور ایمکویم بہت بڑا پاور شو کیا ہے اچھا پہلے تو ایمکویم میرے اضافت لگتے رہے ہیں کہ ایمکویم زبردستی گن پوائنٹ کو پر لوگوں کو جمع کرتی ہے عالم دل افت تو ایسی واقعات بھی انڈرونما نہیں ہوئے اور ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے اس کے بعد بھی لاکھوں لوگوں کا جمع ہو جانگا کراچی کے باغی جنہ جو سب سے بڑا گراؤنڈ ہے مختلف پارٹی ہیں اس گراؤنڈ میں جلسے کرتے رہے ہیں لیکن جلسے کو محدود کرتی ہیں ایمکویم نے پورے گراؤنڈ میں جلسے کہ آپ کی میڈیا کے کیمرہ کے آنے اس کو دکھایا اور کمام موبصرین اور سینر انکرز نے اس میں تفسرہ کیا ہے تو یہ تو تے ہو گیا کہ کراچی کے امام کس کے ساتھ ہیں اچھا بات یہ کہ میری بہن فرما رہی تھی کہ پاکستان پیپرز پارٹی جو کہ ہر پولٹیکل پارٹی کو حق ہے جانے کا اس کا رائٹ ہے وہ امام میں جائے اپنے منشور کو لے کر تو پاکستان پیپرز پارٹی کے منشور تو زہر ہے روٹی کپڑا اور مکان ہے اچھا پاکستان کے قیام کو تقریبے چھتر سال ہوگے پاکستان کے قیام کے فورم بات جانے کی 20 سال بعد یہ پارٹی بن گئی تھی اس کی عمر بھی کم از کم 55-56 سال ہے پاکستان پیپرز پارٹی کی 55-56 سال میں جو پاکستان پیپرز پارٹی کا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان گھا کے آج ہاپا کے دیکھ لے یہ نیشنل پارٹی پورے پاکستان کی پارٹی کیا لاتی ہے پورے وفاق کی پارٹی تو آپ صبح کی بات تو چھوڑیں صبح سندھ صبح سندھ کی بھی بات چھوڑ دیں خالی میں لڑکان آرڈسٹک کی بات کرتا ہوں جو بیسٹ کرتی ہے لڑکان آرڈسٹک جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں مشہور ہے شہید محترم جناب ضرور کلی بھٹو کے نام سے اور شہید محترمہ بینزر بھٹو رانی کے نام سے یہ شہید پیشانہ اور جانا جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر آپ خالی لڑکانے کے صورتحال کو جا کے دیکھ لیں آیا کہ وہاں کی جو غریب آبان ہے کیا ان کو روٹی مل گئی ہے کیا ان کے تن پر کپڑا ہے کیا ان کو مکان مل گیا ہے تو یہ بات تو آپ خیر جانے میں چھوڑ دیں کہ لوگ ابھی باشغور ہیں اور سوشل میڈیا کے دور ہیں کمپین ضرور آپ چلائیں سب کو ایک حق ہے لیکن یہ بات ہم لوگ اس وقت میں موجود ہیں ہم ہمیشہ پبلک کو آن کرتے ہیں کراچی کو آن کرتے ہیں کراچی کو سندھ کے شہری علاقے تو ویسے ہی تباہ ہوئے ہیں پندرہ سانوں میں جو پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کیے لیکن سندھ کے جو روڑل ایریات ہیں جو سندھ کے دہی علاقے جہاں میں ان کو غوٹ بھی انتر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کچھ آسے کلے نبیل گوبول گئے وہاں پر لوگوں نے بھگایا پولیسی موجود کی میں اسی طرح سے آلت سراج دنانی جو سپیکر سندھ اسمبلی رہے ایکٹنگ گوورنر رہے وہ اپنی کونسٹیونسی شکاربور گئے تو وہاں کے لوگوں نے پولیس کی موجود کیوں ان کو وہاں سے بھگایا ہے منظور بسان سکتے ہیں اپنے حلکے میں جاتے ہیں وہاں کے لوگ بھگا آتے ہیں تو مقصد کہنے کا پاکستان پیپلز پارٹی کی پرویس تو رہی نہیں ان کی کوئی اسی پرفارمنس ہے نہیں ان کی کوئی اسی ڈیلیونس ہے نہیں تو مزاری لوگ مائیو سے لوگ نارا سے لوگ کھایا جائیں تو پولیٹیکل پارٹی کے چہرے بھی عوام نے دیکھے میں میں ایم کیوں کی بات کروں تو ایم کیوں نے ہمیشہ عوام کے درمین میں رہے ہیں عوام کے بنیادی جو مسائلوں پر حل کرنے کی برکور کوشش کی ہے اور ہم تو انسانیت کے خدمت پر ہم یقین رکھتے ہیں کوئی تاثر نہیں چلیں اب یہ جو چند حلکوں کے آپ بات کر رہے ہیں اور چند پیپلز پارٹی کے سیاست دانوں کے آپ بات کر رہے ہیں یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں اور پھر لڑکانہ ابھی تک ایک موڈل شہر یا موڈل سٹیٹ کیوں نہیں بنسے گا شبیر صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے